مٹکہ پیر رحمت اللہ علیہ کو مٹکہ پیر کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے مٹکے ہیں تو چلے چلتے حضرت مٹکہ پیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور وہاں پر جا کر دیکھتے کہ وہ کیسا نظارہ ہیں ہے بڑا نور کا سبان دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سبان دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ علیہ جو گتا دیکھو مرے جاتا ہے توڑا نور کا چھوڑا دل کھولی جاتا ہے توڑا نور کا چھوڑا دل کھولی جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار رہ گیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 چھوڑا دل کھولی جاتا ہے توڑا نور کا جاتا ہے توڑا نور کا نور کر رہ گیا اس میں توڑا نور کا کیا بنانا میں خدا اسراء کا دولہ کیا بنانا میں خدا اسراء کا دولہ لڑکا اسراء کا دولہ لڑکا اسراء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلیہ آلکا وصحابکا یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین اس وقت ہم دہلی میں فرغتی میدان کے قریب ایک درگاہ شریف ہے جن کو مٹکشا بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مشہور ہیں ان کی بارگاہ میں محاضر ہیں آئیے حضرت مٹکشا بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی سنتے ہیں بتا جاتا ہے حضرت مٹکشا بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا پورا نام حضرت شیخ سید ابو بکر تردوسی رحمت اللہ تعالیٰ آپ رحمت اللہ تعالیٰ توس سے تردوس سے ہند کی طرف تشریف لائے یہاں پر دہلی میں آ کر ایک جمنہ ندی کے قریب ایک چھوٹی سی چھوٹی تھی پہاڑی تائی آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آرام فرما دیتے اسی کے اوپر عبادت اور مجاہدات میں آپ مشغول رہا کر دیتے ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمت اللہ تعالیٰ روزانہ کی طرح اپنے معمول میں عبادت میں مشغول ہیں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص ندی کے قریب آیا اور اس نے ندی کے اندر چھلانگ لگانے کی کوشش دی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اس کو آواز دی اسے کا ٹھہر جا میں تیرے پاس آتا ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے پہنچنے تک اس شخص نے جمنہ ندی کے اندر چھلانگ لگا دی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جمنہ ندی کو حکم فرمایا کہ پیچھے ہو جا الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے جمنہ ندی کا پانی سمٹ گیا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کھیچ کر باہر نکانا اور پوچھا اے بندے خدا آخر کیا بات ہے کس بات نے تجھے خود خوشی کرنے پر مجبور کیا اس شخص وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میرے اندر ایک ایسی بیماری ایسا مرض ہے کہ وہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے اس کا میں نے کافی علاج کرا لیا لیکن وہ مرض میرا دور نہیں ہو رہا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اتنی سی بات کی وجہ سے تو خودکشی کر رہا تھا بولے جی ہاں آپ کے ساتھ وہ پہاڑی پر تشریف لیایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مٹکہ رکھا ہوا تھا وہ مٹکے کے اندر پانی تھا جس سے آپ وہ پانی پیا بھی کرتے اور وہ مٹکے کے پانی سے اب وہ وضو بھی فرمایا کرتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مٹکے کا پانی وہ شخص کو پلایا جو ہی وہ پانی پینا تھا اللہ کے پدل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر ابو بکر توسری رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے میں اس بندے کو شفاہ اتا فرما دی سبحان اللہ عز و جل جب وہ شخص ٹھیک ہو کر جب لوگوں میں گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو صحبیاب ہو چکا ہے لوگوں نے اس کو پوچھا کہ بھائی آخر ایسی کیا بات ہے جو تم نے جو تم اتنے بیمار تھے اور اچانک سے سڈن لی آپ کا ساری بیماری آپ کی ختم ہو گئی تو اس شخص نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہی وہ حضرت ہے جن کے مٹکے کا میں نے پانی پیا تو اللہ نے مجھے شفاہ اتا فرما دی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے حمدللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار پاک دہلی کے شہر میں پرگتی میدان یہ چھوٹا سا ایریا ہے وہاں پر آپ کا مزار ایک چھوٹی کے اوقع پر فیض بخش عام ہے ہر سال آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا اسے مبارک رجب شریف میں اکیس بائیس تئیس رجب کو منایا جاتا ہے تو ناظرین میں آپ لوگوں سے ارس کروں گا کہ آپ جب بھی دہلی تشریف لائے مٹکشہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ضرور تشریف لائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ